اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس کی مخالفت بھی کرے تو یہ محبت نہیں مدانت ہو سکتا ہے یہاں ایک لمحے کے لئے میں رکنا چاہوں گا اور مجیبیت ہے کہ آپ میری بات میں مشارکت کرنا پسند کریں گے اگر میں آپ سے کئی بات پوچھوں تو بتا سکتے ہیں آج نہیں آپ سب کو اللہ کے انصول سے محبت ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ پسند بھی ہوتا ہے جب بولیں بتائیں کائنات میں سب سے خوبصورت ہزتی کون سی بولیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کیسے محبت ہو سکتی ہے اگر ان کی شخصیت ہمیں پسند نہ بتائیے کائنات میں ایسا چہرہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جیسا کہ ان کا چہرہ یہ مبالک تھا کیسا چہرہ ابو رمزہ جس کے بیٹے کی آنکھ میں کوئی چھتا نہیں تھا کہا بیٹے دراؤ آج میں بھی تمہیں ایک ہشتی دکھانا چاہتا ہوں جب اس کی پہلی نظر رخِ انور پہ پڑی تو کہتا ہے وَاللَّهِ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ اللہ کی قسم میں بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قَدِمْتُ الْمَدِينَةِ وَرَعِيْتُ الْنَاسَ قَدِمْ جَفَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میں مدینہ میں آیا لوگ بھاگ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے قَدِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ میں بھی اس حسنی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو کہتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں فَلَمَّا وَعَيْتُ جب میری پہلی نظر آپ کے شہرہ مبارک پہ پڑی تو میری زمان دور اٹھے وَاللَّهِ اِنَّهَا ذَلِ الْوَجْحَ لَيْسَ بِوَرْجْ مِنْ كَدَّرِ اللَّهِ قَسْمْ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ چہرہ ہے جس چہرے کی اللہ رب و حزت نے قسم اٹھائی وہ جب آسمان کی طرف اٹھتا تو وہی کنزول ہو جاتا ہے آج کس کس کے وہ چہرہ پسند ہے ہاتھ کھڑا کیجئے آپ میرے بھائی وعدہ کر چکے ہیں بتائیے پھر سبھا جرس کی کچھرے مبارک کیسا تھا محبت ہو مجھے اس چہرے سے آج تو دنیا کی محبت کسی سے ہو تو شاید ہے ویسے تو شہروں کو پسندنی کرتے تو وہ کہتا ہے لو قالت لی مت مت سمعا مطاعا وقلت لی اسباب المنایا اہلا وسہلا اگر میرا محبوب کہہ دے کہ مر جاؤ تو مجھے موت آئے نہ آئے میں گاڑی کے نیچے سر دے کیونکہ محبوب نے کہہ دیا سرداز رسول نے ایک بات کہی اور صحابہ اکرام کی حالت یہ ہے پابان ہو گئے آج بیسی میں روایتیں ہم سمتے ہیں فعف اللحا ڈاڑی کو معاف کر دو کسی کو سمجھ نہیں آتی ویسے ایمانداری سے بتائیے کچھ لوگوں کیا ذہن ہوتا نا کہ شاید ڈاڑی سے انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ایسا ہی ہے بولے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس شادی کے بعد آپ کا کیا خیال ہے جن کی ڈاڑی ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی خطر سے دو دو تیم تیر ہونی ہے ایسا ہی ہے نا اور کچھ لوگوں کا ذن ہوتا ہے بس جی بوجھ نہیں اٹھا سکتا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی عالم کو کہ مو کے بل گرا ہوگا اسے ڈاڑی سنبھالی لیں گئی دیکھا آپ نے کبھی خوبصورتی کس بات میں ہے میں صرف جھلک دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اداعت کرتے ہیں کہ نہیں اپنے نام تو سنا ہوگا وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انہوں اس خوبصورت بھی تھے تھے خوبصورت آپ تو مقاضی ہوگی جواب نہیں دیتے خوبصورت تھے کتنے خوبصورت فَلَمَّا رَعَيْنَهُ سَبْتَوْا رَعَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ اَيْدِيَهُمْ وَقُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا بَشَرًا اِلَّا مَلَكًا قَرِيمًا مصر کی شہزادیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کی ڈاڑھی تو تھی نہیں دیکھتی ہی رہ گئی اور کیا کر بیٹھی بولیں انگلیاں کاٹ لیں ڈاڑھی کو دیکھ کر حسن اتنا تھا انگلیاں کاٹ لیں سچ بتائیے کسی کتاب میں آپ نے پڑھا یا لکھا ہو کہ کسی میرے بھائی جو بھولا ہوا ہے اس کی شیو کو دیکھ کہ کسی عورت نے ناخن بھی کاٹا ہو یا حسن کس میں ہوا موری اور عورتوں نے کیا کہا وَقُلْ لَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا یہ بشر نہیں ہے اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ تو فرشتہ لگتا ہے تو یہ فرشتہ صرف انسان بننے کے لیے اس کو رکھنا ہی پڑے گا اگر اس کا تنجابی میں تجمہ تنجابی سمجھتے ہیں آپ بھائی اگر اس کا تنجابی میں تجمہ کیا جائے تو کیا بنے گا مَا هَذَا بَشَرًا نہیں ہوں نہیں ہے بندہ تا نہیں لگتا انہا زَا إِلَّا مَلَكٌ کریم فرشتہ یہ کون ہے جو فرشتے کو پسندنے کرتا وہ نورانی مخلوق اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں اگر یہ خوبصورتی کو زائل کرنے والی چیز ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے جو آج چند چھٹانک کے بال اٹھا کے چلنے میں آر محسوس کرتا ہے وہ میرے بھائی قیامت کو گناہوں کی گھٹلیاں اٹھا کے پھل سرات سے کیسے گزرے گا چلا میں ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہے سوالات سے کس پریشان ہو جاتے ہیں دیکھو ایک ساتھ میں ہاتھ کھڑا کی ہے باقی سب ایسے ہیں جب شادی کا وقت ہوتا ہے وہ کہتا ہے شوفہ اسلامیہ لوگ دیکھنے آتے ہیں نا کہ کون ہے جو ہمارا داماد بنے گا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں چہرہ ہی دیکھتے ہیں نا یا کسے نے کہا کہ میرے منگیتر کا ٹکھنا بڑا خوبصورت ہے کسے نے کہا کہوی چہرہ ہی بجورت حسن ہے نا میرے بھائی آج کسی نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہو تو چہرہ دیکھ کے دیتا ہے اور اگر ترمزی کی روایت کو صحیح مان کے کہہ دیا جائے قیامت کو جس نے بہتر حوریں دینی ہیں وہ بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا سوچیے آج معمولی سا معمولی سکول بھی ہوتا ہے بیج لگاتا ہے انتخابی نشان بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا بیج ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں اگر جنت میں جاتے وقت یہ آئی ڈی کارڈ چیک ہو گیا تو کیا بنے گا کیا بنے گا اور کچھ میرے بھائی اس سے زیادہ بھولنے پڑے ہوئے ہیں کچھ تو بھولے ہوئے ہیں وہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں اور کچھ معمولی سوال جب آ جائیں کہتے ہیں ڈاڑی ہے اور میں تو حیران ہوں اپنے اس بھائی کی بات دیں کیونکہ ہم تو سب کی عزت ہی کرتے ہیں لوگ گائیاں لیتے ہیں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیو تو توبیق دیتے ہیں یہ مسکراتے جنت میں ہماری تو یہ خاش ہے پوچھا بھائی یہ کیا کہتے ہیں ڈاڑی ہے ڈاڑی؟ یہ کیسے کہتے ہیں تو خشخاشی ڈاڑی کہتے ہیں بھائی میں نے تو پہلی مرتویت پسند سنی ہے علماء نے تو ایسانی نکل کیا چلو اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں لینہ تو قدر کے بارے میں جانتے ہیں بھائی؟ کب آتی ہے؟ شوال میں کے رجب میں؟ رمضان میں آتی ہے اچھا تو جب لیلہ کو قدر کی رات کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یعنی؟ اللہم امنک عفو کریم تحب العفو فعفو عن کون ترجمہ کرے گا؟ ترجمہ کسی کو یاد نہیں جی میرے بھائی معاف کرے گا؟ اللہ آپ کو عزت سے بہت ساتھ دے گا مجھے بھی معاف کر دے کیا؟ بولے کیا معاف کر دے؟ گناہوں کو سارے گناہوں کو کے تھوڑے سے گناہوں کو پھر بولیے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہتے ہیں یہ روایت ترمزی کی ہے اور اس کی راویہ عائش رضی اللہ عنہ ہے اور امام الوانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ تھوڑے سے؟ فعفو کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ سارے گناہوں کو معافی چلا میں پوچھ لیتا ہوں ان کے نے آپ نے سنا ہو کسی عیتے کا اپنے بیٹھنے اے معتق پہ بیٹھنے والے کو یار رہا اگر دس من گناہ ہیں پانچ من معاف کر دے اور پانچ من بہنے دے کبھی سنا ہے ایسے ہاتھ میں؟ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں فعفو کا لفظ سارے گناہوں کی معافی اور اگر بائیس روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فعفو اللہہ داڑی کو معاف کر دو ساری کو کی تھوڑی کو اور جواب نہیں آئے گا بولیں میری اور آپ کی بات میں تو تناقض ہو سکتا ہے سرطاج رسول کی زبان میں تناقض کیسے ہو سکتا ہے وہاں بھی سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور جب داڑی کے لفظ آئیں وہ صحیح بخاری کے روایت ہو یہ تو ترمزے کی ہے تو فعفو اللہہ داڑی کو معاف ساری کو ہی کرنا چاہیے کی تھوڑی کو بتائیے پھر کون ہے میرا وہ پیارا بھائی جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں داڑی کو معاف کر دیکھتے ہیں ان حدیث کا حصر کتنا ہوا توفیق تو اللہ نے دینی ہے کون ساتھی جو شیطان کے ناق پہ اپنی ایڑی لگاتا ہے جن کی ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم تو ان سے گزارش کر رہے ہیں ان سے محبت کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں جو بھول گئے ہیں کون کون ساتھی ہاتھ تو کھڑا کرے ماشاءاللہ بارک اللہ ہوگی بات میں یہ کر رہا تھے میرے بھائی